ایک طرف کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن تو دوسری طرف قومی بچت سکیم کا منافع کے لیے والے خوار ہو رہے ہیں قومی بچت مرکز سمن آباد کی انتظامیہ نے سٹاف کی کمی کا بہانہ بنا کر شہریوں کو منافع فراہم کرنے سے انکار کر دیا مسئلہ کیا ہے دیکھئے حسن علی کی ریپورٹ میں کرونا وائرس کا ڈر اور حکومتی لوگ ڈاؤن گھر کے اخراجات کیسے پورے کریں قومی بچت مرکز سمن آباد کے باہر مہانہ منافع حاصل کرنے والوں کا رش لگ گیا لیکن انتظامیہ نے سٹاف کی کمی کو جواز بنا کر بزرگ شہریوں کو منافع دینے سے انکار کر دیا شہریوں کا کہنا تھا کہ قومی بچت انتظامیہ انہیں بائیس مارچ سے خوار کر رہی ہے جس تائیس تری سے چکر لگا رہا ہوں میں جی تو یہ ہفتے سے پورا بینک بند ہے پورے پاکستان کے بینک کھولے ہوئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مہانہ منافع لینے آئے ہیں تاکہ گھر چلا سکیں جبکہ قومی بچت انتظامیہ نے سٹاف کی کمی کو جواز بنا کر مرکز کو بند کر دیا ہے شہری کہتے ہیں کہ روزانہ چھے بجے آتے ہیں لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں جبکہ قومی بچت بینک کی انتظامیہ بد سلوکی بھی کر رہی ہے روز آتے ہیں چلے رہے ہیں جی کال لائے جی کال لائے ستا ہی تری طرح بانتا قومی بچت مرکز کے باہر موجود شہریوں نے کہا کہ ان کے گھروں کا سلسلہ مہانہ منافع سے چلتا ہے جبکہ قومی بچت مرکز کی جانب سے منافع نافراہم کر کے سارفین کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے کیمرمن سلمان الوی کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹیٹو کرونا وائرس کا ڈر اور حکومتی لوگ ڈاؤن گھر کے اخراجات کیسے پورے کریں قومی بچت مرکز سمنہ باد کے باہر مہانہ منافع حاصل کرنے والوں کا رش لگ گیا لیکن انتظامیہ نے سٹاف کی کمی کو جواز بنا کر بزرگ شہریوں کو منافع دینے سے انکار کر دیا شہریوں کا کہنا تھا کہ قومی بچت انتظامیہ انہیں بائیس مارچ سے خوار کر رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہانہ منافع لینے آئے ہیں تاکہ گھر چلا سکیں جبکہ قومی بچت انتظامیہ نے سٹاف کی کمی کو جواز بنا کر مرکز کو بند کر دیا ہے شہری کہتے ہیں کہ روزانہ چھے بجے آتے ہیں لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں جبکہ قومی بچت بینک کی انتظامیہ بد سلوکی بھی کر رہی ہے قومی بچت مرکز کے باہر موجود شہریوں نے کہا کہ ان کے گھروں کا سلسلہ مہانہ منافع سے چلتا ہے جبکہ قومی بچت مرکز کی جانب سے منافع نافراہم کر کے سارفین کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے کیمرمند سلمان الوی کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی دو